بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑتا رہے تو فرض رکعات کے ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں منکر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح انتیس دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراک پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجوری عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے پھر وفوت سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا احتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی بھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دورا رہے تھے السلا وما ملکت ایمانکم میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پور نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پور نہیں اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت و دل معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا کوئی موہ پہ مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے جو ہمیشہ امانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیر اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی دنیا کے لئے قانون ہے اللہ تعالی کا کہ جس قوم میں انصاف دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو اور جن ملکوں میں قوموں میں بددیانتی ہوگی ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا وہ زوال کا شکار ہوں گی ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی زلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی ریائت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں لیڈنگ موڈل میں ہیں تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی دیانتداری اور انصاف قوموں کو اونچا لے جائے گا آخرت میں اللہ تعالی نے اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَ آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں تو ہماری باون کے قریب اسلامی ریاستے ہیں وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں السلام علیکم